میرا نام آمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس پرکوری یوٹیوب پر میرا چینل دانش پیٹس تو فرنڈز حیور کلینک میں آج میں موجود ہوں اور دانش پیٹس کے جو دانش کیانل کے جو پیٹس ہیں تو ان کے لیے ڈیورمنگ کے لیے جو میں ٹیبلٹس لینے آیا ہوں تو میں جارہ تک ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ڈیورمنگ بہت ضروری ہوتی ہے پیٹس میں ڈاکس میں جائے آپ نے بچہ رکھا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے ڈاکس کو جو ون منت یا ٹو منت میں لازمی ان کو ڈیورم کریں ڈیورمنگ کے لیے جو یہ ٹیبلٹس ہیں بہت اچھے ٹیبلٹس ہیں میں ان کا جو ڈسکرپشن میں ان کا جو آپ کو پروپرین کی ڈیٹیل دے دوں گا اور یہ امپورٹرڈ ہے اور تو فرنڈز بات کریں ڈیورمنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہی چیزیں گے ہمارے دیورمنگ کو بہت ضروری ہے ہمارے دیورمنگ کو بیماری کے لیے بھی بچاتی ہے تو فرنڈزیہ دانیش پٹس کے جو کو اپنے بیدیوری ہے اس کے لئے کچیزیں لے نیوے کچیزیں لیں اور میں چار رہا تھا آپ سے شیئر کروں یہ بہت کلچین بونس ہیں کلچم بونز لیا ہے ہم لوگوں نے تو کھینبر کلینک سے ہی جو دانش پیٹس کا جتنا بھی ہے جو کھینبر کلینک سے ہم لوگ لیتے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ کو شیئر کر یہ بہت ضروری ہوتی ہے کلچم بونز ہیں ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے جو لیا ہے دانش پیٹس کینل کی جیسی ہے وہ ہس کی اس کے لیے ہس کی پھر میکا ایک فی میل ہے ہماری ہس کی اس کے لیے یہ کلچم بونز لیا ہے اور اس کے پاس ہم لوگوں نے آج جو دانش پیٹس کے وجہ جو پپ سیلز ہونے کے لیے ہیں ان کی ڈیویرمنگ بھی آج ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈیویرمنگ بہت ضرور سواری ویکسن ہو چکی ہوئی ڈیویرمنگ تو ان کی پندرہ دن پہلی پپس کی ہو چکی ہوئی تھی تو آج ہم لوگوں نے یہ کھائبر جتنے بھی پیٹس ہیں کھائبر کلینک سے ہی ویکسن ہوتی ہے تو آج یہ دوسرے پپس کی بھی ویکسن ہوئی ہوئی ہے اور اس کے پاس ہم لوگوں نے کیا لیا ہے آئے میں آپ کو دکھاتو ڈاگ فوڈ ہم لوگوں نے لیا ہے یہ جو بڑے ڈاگس ہیں تھوڑا سا پیچھے کر کے دخوا یہ آسر میڈین میڈین جرمنی ہے ڈاگ فوڈ ٹیک ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے آج جس آئیڈ کی ہے ایسے روائل کینل تھوڑا سا اپر کڑ رو پھوڈ ہے روائل کینل وہ بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں پیچ پہ ڈاکٹر جیسے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ یہ پہلے کی یوز کریں دوسرے کی روائل کینل ہے پھر اس کے پاس یہ پہلے کی below ڈاگ فوڈ ہے بہت اچھا پوڈ ہے اسے بھی یوز کر رہے ہیں اور ڈاگ فوڈ کی بات میری ایک ویڈیو ہے آپ کو دیکھیں گے ویڈیو میں میں نے کلیننگ کے حوالے سے باتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کبھی ہر طرح کا امپورٹڈ ڈاگ فوڈ کیاٹ فوڈ آپ کو یہاں سے ملے گا میری ویڈیو آپ جا کر دیکھیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سکرین شوٹ لیں اور آپ نیچے ڈاکٹر صاحب نمبر بھی ہے آپ جو اپنی خر بیٹھے کسی بھی سیٹی میں آپ کو یہ کارگو کر دیں گے تو فرنڈز تانش پیٹس جو اپنے دوکس کا بہت سارا خیال رکھتا ہے اور یقین جتنے بھی ڈاکس کا اپنے پیٹس کا اپنے کیاٹس کا اپنے انیملز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تو خیال میں فوڈ کا بھی خیال رکھا کریں اچھے سچا فوڈ دیا کریں ان کی ڈیویرمنگ اور یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہے ضرور یہ ایویٹ کے ساتھ آپ بات کیا کریں کہ میرے ڈاکس پت کیا کر رہا ہے اس کو پرابلم میں کھانا نہیں کھا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو دسکس کریں اور جہاں تک میرے پاس انفرومیشن نولیج ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں جب آپ لوگ مجھے کانٹیک کرتے ہیں تو فرنڈز میں شاہر رہا تھا کہ میں آپ کو شیئر کروں میں نے چیزیں خیبر کلینک کیا میں نے کھانی کو منسی ایک ویڈیو بنایئی ہے جس میں آپ کو کچھ کھانی کو پھور چاہی ہاں آپ کو کسی کیسے کا شاہی ہوں چیزیں خیبر کلینک چاہی ہوں آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا آپ کو دیں گے آپ کو پھور دیں گے تو فرنڈز میں نے شیئر کرنا تھا جو دانش پت سکینر اس کی جو دrianش پت کینیل کے لیے جو اُن کا دوگ پھور بھی لے لیا ہے ان کی کلچم پونس بھی دینی ہے ڈیویرمنگ کچھ کا ٹائم تھا ڈیویرمنگ کی تابلٹس بھی دینی ہے تو فرنس ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور لائک کیا کریں چانل میں اگر آپ نے آئے ہیں تو کینڈی اس کو سبسکرائب کریں آپ بہت سارا خیال رکھیں پتا حافظ